لو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبتِ آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب نگاہِ عشق و مستی میں وہیں اول وہیں آخر وہیں قرآن وہیں فرقاں وہیں یاسی وہیں تاہا اللہ یہ کس کی عظمت و جلال کا ذکر ہے کہ زباں آجز ہے خیالات بادلوں کی طرح انڈے چلے آ رہے ہیں دل میں جذبات موزن ہیں آنکھیں عقیدت کی پھول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قطموں میں نچھاوٹ کرنے کے لئے جھکی جا رہی ہیں جس کا مدہ اور سنا خواں خود اس کا پروردگار ہے قرآن کریم کے صفات جس کے عظمت و بزرگی سے جگمگا رہے ہیں سارے جہانوں کا خدا وندوز الجلال و کرام جس پر صلاة و سلام کے بیش بہا موتیوں کی بارش ورسا رہا ہے ملائے آلہ کے نوری فرشتے جس پر ہر لحظہ درود و تہیاد کے پھول نچھاور کر رہے ہیں جس کے خل کو اس کے خالق نے عظیم کہا جس کے عصوہ کو اس کے رب نے حسین فرمایا زبانِ قدرت نے جس کو رحمت اللہ العالمین فرما کر اپنی ساری مخلوق سے روشناس کروایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا جنابِ صدر یاد کیجئے طائف کی وادی کا وہ دل خراش منظر کہ جب شریر اور عوارہ لڑکے ایک شخص کو پتھر مار مار کر اتنا لہو لہان کر دیتے ہیں کہ اس کے سر سے بہنے والا خون ان کے جھوٹوں تک آ پہنچتا ہے تکلیف کی شدت سے بلبلہ جب میرے حضور آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتے ہیں تو رحمتِ خداوندی کو بھی جوش آتا ہے اور جبریلِ امی اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ قوم اس میں دب کر نستو نابود ہو جائے مگر قربان جاؤں اس ذات پر جو فرماتے ہیں نہیں جبرائیل ان کی قوم ضرور ہدایت پائے گی وہ یاسی وہ تاہا وہ رحمت اللہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہے جنہوں نے سکتی چیخوں کی پکار سنی روتی آنکھوں کی زار سنی بیواؤں کی فریاد سنی یتیموں کی آہو پکار سنی جن کے آنے سے عرب میں نکھار آ گیا جہالت کا کٹا ٹوپ اندھیرہ ختم ہو گیا عورتوں کو وسائے رحمت ملا کہ ان کی دنیا میں ہی حقوق سے مالا مال کر دیا گیا آپ آئے تو دنیا نے دیکھا کہ جس بستی سے حضور پاک کو تنگ کر کر نکالا گیا تھا اسی بستی میں جب آپ فادحہ کی حیثیتیں حاضر ہوتے ہیں تو صرف اور صرف امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں جنہوں نے والا ذہنی اور فطری اعتبار سے سوچا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو جس کو حیات انسانی کا شعور نہ تھا اسے حقوق العباد کا شعور ادا کیا استعمائی لحاظ سے دیکھا جائے تو ریاست مدینہ کا سبق پڑھا کر رحمت کے دروازے کھول دیئے اور بے شک جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لئے کامیابی کی وہ کنچی ہے جس کو یاد پا کر ہم دنیا اور آخرت سمار سکتے ہیں وہ دانے سبل ختم الرسول مولا اکل جس نے وہ بارے روح کو بخشا فروغی وادیہ سینہ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ